سبسکرائب کریں صحت زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے محترم دوستو السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے سکن الرجی کے خاتمے کے لیے پانچ بہترین آسان اور گھریلو نسخے لائے ہیں ان نسخوں کو آزما کر آپ تھوڑے ہی وقت میں سکن الرجی کا بہ آسانی علاج کر سکتے ہیں دوستو اگر سکن الرجی کی وجوہات کی بات کی جائے تو عموماً ہمارے مدافعیتی نظام میں پیدا ہونے والی رییکشنز کی وجہ سے جلدی الرجی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ہمارے ماحول میں آلودگی، دھول، مٹی اور گرد و غوبار بھی الرجی کا باعث بن سکتا ہے غیرمیاری، ناکس اور بازاری خوراک کا زیادہ استعمال بھی اس مسئلے کی وجہ بن سکتا ہے اس کے علاوہ بعض لوگوں کو کچھ میڈیسن کے استعمال کے بعد بھی الرجی ہو جاتی ہے جب ہمارے خون میں نقصاندے مادوں یعنی ٹاکسینز کے مقدار میں اضافہ ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی ہمارے جلد الرجی کا شکار ہو سکتی ہے الرجی کا زیادہ اثر ہمارے ہاتھوں، پیروں، ناک، ماتھے اور کمر پر ہوتا ہے جس سے جسم پر سرخ نشان بھی پڑ جاتے ہیں اسی لیے الرجی کے پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے پانچ گھریلو نسخے لائیں ہیں جن کا استعمال کر کے آپ تھوڑے ہی وقت میں الرجی سے نجات حاصل کر پائیں گے حلدی کا استعمال حلدی کے اندر انٹی بیکٹیریل اور انٹی انفلامیٹری خصوصیات پائی جاتی ہیں جو قدریتی طور پر الرجی کا بہترین علاج کرتی ہیں حلدی کا استعمال آپ کے خون سے ٹاکسینز یعنی نقصاندے مادوں کا اخراج کر کے خون کی صفائی کرتا ہے جس کی وجہ سے الرجی میں کافی حد تک آرام آ جاتا ہے اگر آپ کو بسکن الرجی کے مسائل ہوں اور کسی دوائی سے فائدہ نہ مل رہا ہو تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس نیم گرم دودھ میں آدھی چمچ حلدی پاودر ملا کر استعمال کریں ایسا کرنے سے بہت جلد آپ کو سکن الرجی سے نجات مل جائے گی لیمو کا استعمال قدرت نے لیمو کے اندر وائٹیمن سی کے ساتھ ساتھ بلیچنگ پروپرٹیز بھی رکھی ہیں اس کے علاوہ لیمو میں سٹرک ایسڈ اور مختلف وائٹیمنز جلدی حساسیت یعنی سکن سینسیٹیوٹی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں لیمو کا رس ہر قسم کی جلدی الرجی کا فوری خاتمہ کرتا ہے اس کے علاوہ الرجی کی وجہ سے بننے والے سرخ نشانات کا بھی خاتمہ کرتا ہے سکن الرجی کی صورت میں لیمو کا رس نکال کر متاثرہ جگہ پر لگائیں یہ عمل دن میں دو سے تین بار دھو رہیں کھانے کا سوڑا سکن پر الرجی ہو جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہمارے جلد کے پی ایچ لیول کا توازن بگڑ جائے ایسی صورت میں خارج کے ساتھ ساتھ دانے اور ریشز پڑ جاتے ہیں ایسی صورت میں کھانے کا سوڑا استعمال کر کے آپ اس پریشانی سے بہ آسانی نجات حاصل کر سکتے ہیں کھانے کا سوڑا آپ کی سکن کا پی ایچ لیول بیلنس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو فریش بھی بناتا ہے اس مقصد کے لیے دو چائے کے چمچ کھانے کا سوڑا لے کر اس کو ایک چائے کی چمچ پانی میں مکس کر کے پیسٹ بنائیں اور متاثرہ جگہ پر دن میں دو مرتبہ لگائیں انشاءاللہ بہت جلد افاقہ مل جائے گا ناریل کا تیل ناریل کا تیل یعنی کوکونٹ آئل الرجی اور جلد کی خارج کا بہترین علاج ہے صحت کے ماہرین کے مطابق جلدی خارج کی وجہ کوئی بھی ہو ناریل کا تیل اس سے نجات دلانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے الرجی کی صورت میں متاثرہ جگہ پر ناریل کے تیل کی ہلکے ہاتھوں سے مالش کریں اور دس سے پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں تاکہ تیل مساموں میں اچھی طرح جذب ہو جائے روزانہ دو مرتبہ یہ عمل دھورانے سے آپ کو الرجی سے نجات مل جائے گی سیب کا سرکہ سکن پر خارج اور نشانات کے خاتمے کے لیے سیب کے سرکوں کو زمانے قدیم سے استعمال کیا جا رہا ہے سیب کا سرکہ خون کی صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی کوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتا ہے جس سے خارج اور ان کے نشانات کا خاتمہ ہونے لگتا ہے اگر آپ کو بھی الرجی کا مسئلہ ہے تو روزانہ صبح و خالی پیٹ ایک چمچ سیب کا سرکہ ایک کلاس پانی میں مکس کر کے پی لیں ایسا کرنے سے ہر قسم کی الرجی کا خاتمہ ہو جائے گا دوستو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں